سواگت ہے آپ کا ایک گرام روزانہ پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ یا شہد میں ملا کے یا ناریل پانی کے ساتھ آپ روزانہ ایک بار لے لیا کریں کسی بی بار آپ کے بال ایسے کہ سمحہ لینا جاتا ہریانا کی سرسا سے ہیں سوم باتی جی سواگت ہے آپ کا میرے گرنوں میں دک بہن کتنے سالوں سے سال سو بیس سالوں سے سال ہوگی عمر کتنی آپ کی عمر فتا کتر سال بہت اچھا ہوا کہ آپ نے ابھی تک کا آپریشن نکر آیا دیکھیں گوھر سے سنیے بھگوان نے ایسی ایسی دوائیں پیدا کی ہیں جن کا کوئی جواب نہیں ہے اور وہ دوائیں اصلی تو ملنی چاہیے تو پہچان نہیں ہوتی اکثر بھولے بھالے ویورس ہوتے ہیں اور وہ تکان پر جاتے ہیں چیز مانگ دیں اور کچھ کا کچھ دے دیتے ہیں تو فائدہ نہیں ہوتا تو یاد رکھیں جو بھی نسکہ میں بتاؤں وہ اصلی لینا ضروری ہے گون سیاہ نام کا ایک گوند آتا ہے جو کالا گوند بھی کہتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ بیمان ہو گئے ہیں اپنے ذرا سے فائدے کیلئے نقلی بھیج دیتے ہیں یہ پندرہ روپے کا سولہ روپے کا ایک گرام آتا ہے اور یہ ایک گرام آدھا گرام صبح ناشتے کے بعد آدھا گرام شام کو کھانے کے بعد پانی سے یا دوٹ سے کم چربی کے دوٹ سے دو بار لے سکتے ہیں ضرور پڑتا ہے تین بار بھی لے سکتے ہیں پانچ پانچ گھنٹے کے فرق سے اگر یہ اصلی گوند کسی کو مل گیا تو کیسا بھی درد ہو بھٹنوں کا ہو کمر کا ہو موڑوں کا ہو اور نسوں کا ہو پٹھوں کا ہو جس کو یہ گوند اصلی مل گیا اس کو فائدہ ہونا ممکن ہے آدھا آدھا گرام کھایا جاتا ہے دو یا تین بار کھا سکتے ہیں ایک دن میں کھانے کے پسچات لینا بہتر ہے اگر آپ یہ اصلی حاصل کر سکتے ہیں تو آپ روگ مکت زندگی گزار سکتے ہیں ام پی سے ہیں انکیتا جی سواغت ہے آپ کا ہاں 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 نمسکار نمسکار ہاں 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 تو ان کو کام کرنے میں تھوڑی پروپلم ہوتی ہے ہاں 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 اچھا 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 ہاں 10 ہاں آدھوم اچھا مرم Covid آپ اور ایک چٹکی نمک جایتون ایک گلاس پانی ملا کے اس پانی سے انہیں دن میں ایک بار یا دو بار انہیں کلایا کرا اخرود بھی کھائیں تو بھی اسی نمک جایتون ایک نمک ہوتا ہے اس کے پانی کے ساتھ کھائیں اور اگر الچی کھائیں تو بھی اس کے پانی سے کھائیں تو ان کو فائدہ ہونا بومکی ہے گیتا یادف جی سواغت ہے آپ کا آمیر کھائیں گھٹنے میں بہت دارد رہتا ہے ساٹھ اٹھ سال ہو گئے کبھی ہمارا کوئی نسخہ استعمال نہیں کیا آپ نے نہیں میں نے نہیں کیا اور تو سب دوائیاں لے لی آپ کا نکفہ استعمال نہیں کیا ٹھیک اچھا دیکھئے گون سیاں لیجے اسلی لیجے اور آدھا آدھا گرام لیجے دو یا تین بار لیجے آدھا گرام ہوتا ہے ایک قابلی چنے کے برابر لیکن آپ سے بس یہی نویدن ہے کہ لے اصلی زیادہ تک دکاندار بیمانی سے نقلی بیچتے ہیں جن کو اصلی حاصل ہو گیا یہ گون سیاں آپ یقین کریں ان کی زندگی روگ مک گزر سکتی ہے یہ رو میٹریل ہے کچھی دوا ہے گون سیاں کہتے ہیں کالا گون بھی کہتے ہیں لیکن کسی بے ایمان سے ڈالیں ایمان والے سے لیں اگر یہ آپ کو سو گرام بھی اصلی مل گیا تو پندرہ روپے ایک دن کا خرچہ ہے پندرہ روپے کا سولہ روپے کا ایک گرام آتا ہے آدھا گرام صبح کھا لو آدھا گرام شام یہ دنیا کا سستان اس کا ہے لیکن میں نے اس سے تیز اثر رو میٹریل اپنے انوبھاؤں میں چالیس سالہ تجربے میں آج تک میک دیکھا آپ یہ حاصل کریں اور فائدہ وٹھیں آریانا سے ہیں سنجیبا جی سواگت ہے آپ کا نمشکار جی نمشکار میم ایک میرے تین کا سوال ہے جی ہاں ایک تو ممی ہے میرے ستر سال کے ہاں 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 اور بڑے بڑے ہوگے ایک تو چھوٹے چھوٹے دانے ہوئے پھر وہ بڑے ہوگے ان میں پانی بڑھ گیا تھا اور انہوں نے پہلے دوائی لیتی اللوپیتھک تو کتے کون میں گرمی ہے اور آپ کا گوند کیا بھی منگایا تھا گوند مورنگا بھی منگا رکھا ہے اور وہ بھی لیا تھا اور پی کے ار بھی لیا تھا کچھ فائدہ پہنچا کھانڈی پی کے ار تو جیسے گیس بنتی تھی اس میں آرام ہیں اور اردتی ابھی ٹھیک نہیں ہو رہی ٹھیک ہے ایک نسخہ لکھ لیں اور یہ نسخہ دنیا کے اچھے نسخوں میں آتا ہے یہ جو آپ دیکھتے ہیں کھانے کا سوڈا کچھن میں جو یوز ہوتا ہے اکثر پکوڑی بنانے میں کھانے کا سوڈا یوز ہوتا ہے میٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں ایک چھٹکی میٹھا سوڈا کھانے کا سوڈا دو گلاس پانی میں ڈال دیں ایک چھٹکی نمک زیتون وہ بھی ڈال دیں اس میں دو گلاس پانی میں اور یہ آپ ایک آتا ہے گون چھل گوزا یہ الیدہ سے لے کے گون چھل گوزا ایک چھٹکی کھا لیں اور یہ نمک زیتون اور کھانے کا سوڈے کا پانی پی لیں پورے دن میں ایک بار یا دو بار اگر یہ کریں گے تو ان کی یہ حد درجہ الیلجی تھی انہیں کسی دوا نے نقصان دیا تھا اس کے تمام نقصانات آپ کی ممی کے جسم سے نکال دیتی ہے یہ اور مہینہ دو مہینہ لیں تو فائدہ ممکن ہے ہر جندر کور سواغت ہے آپ کا یہ نیو نکلی آتی ہے ہر پیس ہر پیس ٹھیک 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 اچھا دیکھئے گا اور سے سنیے میری بات آپ کے گھر میں جو سوڈا ہوتا ہے کچھن میں کھانے کا سوڈا سوڈے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک کپڑے دھونے کا ہوتا ہے وہ نہیں ایک ہوتا ہے کھانے کا سوڈا جو آپ کے کچھن میں اکسل اکوڑی بنانے میں یوز ہوتا ہے ایک چٹکی کھانے کا سوڈا اور ایک چٹکی نمک زیتون اسلی دو گلاس پانی میں ڈال کر آپ صبح ناشتے سے پہلے یا بعد میں پیا کریں اور اسی طرح ایک چٹکی نمک زیتون ایک چٹکی کھانے کا سوڈا دو گلاس پانی میں ڈال کر رات کو کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد پیا کریں آپ کی بیماری اچھی ہونا ممکن موسیقی